دوستو مہرولی میں ڈی ڈی اے کا بلڈوزر ابھی بھی گرج رہا ہے لوگ رو رہے ہیں بلکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریجسٹری کا ثبوت ہے ہماری پروپرٹی لون پر ہے لون بھی سرکار کی طرف سے ملا ہے یعنی سب کچھ سرکاری ہے تو پھر ہمارے گھروں پر بلڈوزر کیوں چل رہا ہے پہلے خبر آ چکے درستو کہ ہائی کوٹ نے اسٹے لگا دیا تھا اب یہ جو معاملہ ہے دوبارہ ہائی کوٹ میں پہنچا ہوا ہے لیکن آدیش سے پہلے گھر اجادے جانے کا سلسلہ جانی ہے چار سو جھگیوں اور پچاس فلیٹس پر بلڈوزر چلنے کا جو یہ آکڑا ہے اب تین ہزار پریواروں تک پہنچ چکا ہے دوستو جو یہاں پوری خبر کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو پتائیں گے نمسکار میرا نام ہے جینتی جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں درنیشن زمین سرکار کی ڈیڈیے سرکار کا ڈاکیمنٹس پر سرکار کا سٹیمپ رجسٹری بھی سرکاری لیکن گلتی مہرولی میں رہنے والے لوگوں کی جو تین ہزار پریوار ڈیڈیے کے زمین سمجھ کر اپنے آشیانے کو بنانے کے لیے کرز میں ڈوبنے تک کے لیے تیار تھے ان کے سر سے چھت چھین لی گئی ہے دوستو کچھ لوگ آزادی قسم میں پاکستان سے وستھاپن کے بعد بھی مہرولی میں بسے ہوئے ہیں یعنی سمجھئے کہ لوگ اس علاقے میں تقریباً پچاس سے ساٹھ سال یا ستر سال بھی آپ مان سکتے ہیں کیونکہ ان کے پوروچ وہاں پر بسے اور اس کے بعد پورا پریوار وہاں رہ رہا ہے کئی سالوں سے تو لوگ اتنے سالوں سے تو وہاں پر رہ رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر زمین واقعی میں عوید ہے illegal ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ نے پچاس سال کے بھیتر بھیتر ہم لوگوں کو یہاں بسنے کیوں دیا آپ نے کیوں نے کہا کہ زمین یہ عوید ہے تو آپ کو یہاں سے ہٹنا ہے آپ نے پہلے بول دیا ہوتا تو ہم پہلے ہٹ جاتے اتنے سالوں سے ہم یہاں پر اپنی زمین پر یہاں پر اپنا گھر کھڑا کر رہے ہیں اور آپ آچانک آ کر کہتے ہیں کہ گھر توڑنا ہے کیونکہ پراتت ویبھاگ کی زمین ہے اس کے پارک کی زمین ہے دوستو اس وقت بولڈوزر کی زد میں تین ہزار گھر آ چکے ہیں جیسا انڈیا ٹی وی کی خبر کہتی ہے جس کا سکرین شوٹ بھی اس وقت آپ کی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یعنی بولڈوزر کا کہہ تین ہزار پریواروں پر برپے گا میں آپ کو تصویریں دکھاتی ہوں کہ کیسے ان پریواروں کے گھروں جاننے کے لیے چار چار بولڈوزر کو کام پر لگائے گیا ہے ویڈیو آپ کو دکھا دیتے ہیں ویڈیو دیکھیں آپ تو بولڈوزر گھروں کو لگاتار گرہ رہا ہے اور یہ کاریواہی تب تک جاری رہنے کی سمبھاؤنا نظر آ رہی ہے جب تک ہائی کوڈ کا فیصلہ نہیں آ جاتا دوستو آج بھی دیکھیں لوگوں کو ان کے گھر کے اندر سے باہر نکال کر وہاں سے خدیڑا جا رہا ہے لوگ منتے کر رہے ہیں مہینائیں اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہر جتن کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن سلوک ایسا کیا جا رہا ہے جیسے اپنے ہی گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ایک اپراد ہو چکا ہے آپ کو کچھ اور تصویریں بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے پورا بٹیلین موقع پر پہنچا لوگوں کے ساتھ بچ سلوکی کر رہا ہے کس طریقے سے لوگوں کو ان کے گھروں سے ہی باہر نکالا جا رہا ہے اور گھر پر بلڈوزر چلا دیا جا رہا ہے ویڈیو دیکھیں دوستو تو جیسا ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے وہی بچ سلوکی مہرولی کے جنتہ چھیل رہی ہے اس وقت اس وقت آپ کے سپنیز پر آپ کو ہم نبھارک ٹائمز کی خبر دکھا رہے ہیں یہ خبر کہتی ہے کہ پر بھاوی چھتر میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وستاپیتوں کے ساتھ ہمیشہ تھوکا ہوتا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے پاکستان میں اور اب اپنے ہی ہندوستان میں ہمارا گھر اجاڑا جا رہا ہے اب کہاں جائیں گے لوگوں کی یہ شکایت بھی ہے دوستو کہ ڈی ڈی اے نے کاریوہی کرنے سے ایک دن پہلے ہی ہم کو نوٹس تھمایا ہے جو کہ گیر کانونی ہے آپ ایک دن پہلے نوٹس نہیں تھما سکتے اس سے پہلے تو خبر یہ بھی آئی تھی کہ اچانک سے جو بلڈوزر ہے یہ وہاں پہنچا اور دس منٹ کی ماتر مولد دی گئی دس منٹ کا الٹی میٹم دیا گیا کہ آپ کو دس منٹ دے رہے ہیں گھر سے باہر نکل جاؤ ورنہ گھر میں اگر رہو گے کہ تو تم پر بھی بلڈوزر چل جائے گا تمہارے سامان پر بھی بلڈوزر چل جائے گا وہیں ڈلی بیجے پی پروکتہ کا کیا کہنا ہے وہ بھی سنیے دوستو پروین شنکر کپور کا کہنا ہے کہ مہرولی میں توڑ فوڑ کی کاریوہی کسی ویبھاگ کی نہیں ہے بلکہ ڈلی ہائی کورٹ کے آدیشوں پر کی جا رہی ہے کورٹ نے مہرولی میں نرمانوں کو اتکرمن مانا ہے تو پھر سوال یہ کہ دس فروری کو سامنے آئے اے بی پی کی خبر کیا چھوٹ بولتی ہے وہ خبر دوبارہ آپ کی سکرینز پر ہے اس وقت جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کہتی ہے کہ ہائی کورٹ نے مہرولی میں ڈلی بیقاس پرادی کرن یعنی ڈی 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 ڈے کی اتکرمن ویرودی ابھیان پر تتکال روک لگا دی کورٹ نے چودہ فروری کی سنوائی تک یہ تھا ستیتی بنائے رکھنے کی بات کہی تھی دوستو یعنی آج اس ماملے پر کورٹ میں سنوائی ہونی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو خبر ہے جب تک آپ تک پہنچے تب تک سنوائی پوری ہو جائے اور اس سے جوڑی اپ ڈیٹ بھی سامنے آ جائے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانے کی پوری پوری کوشش کریں گے مگر کورٹ نے یہ تھا استیتی بنائے رکھنے کا آدیش دیا تھا دوستو جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تب تک کورٹ کا وہی آدیش اپلیکیبل منا جائے گا یعنی آج کورٹ کے آدیش سے پہلے مہرولی میں کسی طرح کی کاریوہی نہیں کی جا سکتی ہے مگر کاریوہی ہو رہی ہے کیونکہ ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوٹ کے طرح سے ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا ہے کوئی آرڈر کی کوپی نہیں آئی ہے یعنی عدالت کے فیصلے کے خلاف جا کر یہ کاریوہی ہو رہی ہے یہ کہا جا سکتا ہے جس کا رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ دیکھیں تباہی مچ جائے گی امید کرتے ہیں کہ سرکاری ادھکاریوں کو قانون کا مطلب سمجھ میں آئے تاکہ آشیانیں اجڑنے سے بچ جائے بہرحال اس خبر پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شائع کرنا نہ بھولیں پھر ملاقات ہو گئے آپ سے کسی ایسی ہی خبر کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار